السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألتا فسأل اللہ و اذا استعنتا فستعن باللہ رواہ الترمزی حدیث نمبر دو ہزار پاچ سو سولہ قابل احترام دینی و میری بھائیو ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ ترمزی کی حدیث ہے اور اللہ معلوانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نمہ کو چند نصیحتیں کی ہیں چند باتیں سکھلائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام اے غلام اردو میں غلام کا کچھ اور معنی ہوتا ہے عربی زبان میں غلام کا معنی اگر دیکھیں گے تو دودھ پینے کے مرحلے سے لے کر سات سال تک اس بیش کا جو بچہ ہوتا اسے غلام کہا جاتا ہے یعنی پیدائش سے لے کر کے سات سال تک کے بچے کو عربی مکا کہا جاتا ہے غلام کہا جاتا ہے گویا کہ ان کی عمر اسی کے بیش میں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں چند کلمات سکھلانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں چند کلمات سکھلانا اس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت شروعات ہی سے کرنا چاہیے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے اگر بچہ غلط کر رہا ہے اسے ہوایٹ کرے نظرانداز کرے نہیں بچہ چھوٹا ہے اسی وقت سے اسے سمجھائیے عقیدے کے مطالق باتیں بتلائیے اور دیگر حکامات کے مطابق اس کے عقل کے حساب سے باتیں بتلاتے رہیے تربیت کرتے رہیے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھلایا یہاں پر اس موقع پر جبکہ وہ آپ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ باتیں کیا تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھلائیں سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا احفاد اللہ یحفادک تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا کیا بات کی اللہ کے رسول نے تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے بچے تم اللہ کے حدود کا خیال رکھو تم اللہ کے حقوق کو ادا کرو اللہ رب العالمین نے جن باتوں پر عمل کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے تم ان باتوں پر عمل کرو اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے تمہیں منع کیا ہے تم اس سے رک جاؤ یہی اللہ کو یاد کرنا ہوا اور جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی کا خیال رکھو گے تو وہ بھی آپ کا خیال رکھے گا کہ نہیں رکھے گا بے عینی یہی معاملہ رب العالمین کا بھی ہے رب کو یاد کرو گے رب بھی تمہیں یاد کرے گا اور اللہ ہمیں کس طریقے سے یاد کرے گا اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا ہمارے دین کی حفاظت فرمائے گا ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے گا اور اسی طریقے سے ہمیں شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے گا یہ شکوک و شبہات بہت خطرناک بیماری ہے جو انسان شکوک و شبہات کے بیمارے میں مبتلا ہو جائے اس شخص کو حدیثوں میں بھی شک ہونے لگتا ہے اس شخص کو قرآن میں بھی شک ہونے لگتا ہے گویا کہ اللہ دینی اعتبار سے بھی ہماری حفاظت فرمائے گا اور اخروی اعتبار سے بھی ہماری حفاظت فرمائے گا لیکن یہ کب ہوگا جب ہم اللہ کے حدود اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کاہلی اور سستی نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے پھر آپ نے فرمایا اللہ کو یاد رکھو گے بچے تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ رہے گا اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ رہے گا اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوتے رہیں گی وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا ہر اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ رہے گا اس کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے بچے جب تمہیں کچھ ماغنا ہو تو رب العالمین سے ماغنا اللہ سے ماغنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت ماغنا دنیاوی اعتبار سے تم کچھ شاہتے ہو تب بھی اللہ سے ماغو اخروی اعتبار سے تم کچھ شاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے کل اللہ رب العالمین تمہیں انبیاء کرام کی شہداء اعظام کی رفاقت نصیب فرمائے تو بھی تم کس سے ماغو گے کسی پیر سے کسی ولی سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے ماغو وہ تمہیں عطا کرے گا اس کے علاوہ کوئی اور عطا کرنے والا نہیں ہے وَإِذِسْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو اس کے علاوہ کسی اور سے مدد ماغنا جائز اور درستے نہیں ہے یہ عقیدے کی بڑی اہم بات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما کو سکھلایا تو یہ حدیثیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اور ان کے عقیدے کی صلاح بچپنے ہی سے کرنی چاہیے اسی وقت سے دھیان دینا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا موسیقا